انہوں نے ٹوئٹ میں کہا عبدالقادر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانے گے قادر اپ ڈیٹ کیجئے گا چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا جی ہاں بالکل ہنگامی اور ڈرامائی سوردیال ہے اس وقت اسلامباد ہائی کورٹ کے باہر میں موجود ہوں اندر کیا ہوا میں کشمدیت گواہ نہیں ہوں اس کا لیکن عمران خان کے جو کارٹ ہیں وہ اسلامباد ہائی کورٹ کی دیواریں پھلانگتے ہوئے جن پر خاردار سارے لگی ہوئی تھی وہ پھلانگتے ہوئے زخمی حالت میں باہر نکلے ہیں اور ان کا میں نے بیان جو سنا جو ریکارڈ کیا وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر موجود رینجرز اہلداروں نے عمران خان کو اریسٹ کر لیا ہے اور جو موقع پر صحافی موجود تھے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کے بعد ہائی کورٹ کے افسی گیٹ سے لے جایا جا چکا ہے یعنی عمران خان اس وقت اسلامباد ہائی کورٹ میں موجود نہیں ہے جو ان کے پرسنل گارڈ سے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں مارا بیٹا گیا وہاں پر اور ہماری آنکھوں میں سپرے کی گئی جس کے بعد ہم وہاں پر نہیں کھڑے ہو سکے اور وہ زخمی حالت میں اس وقت باہر نکلے ہیں دیواریں پھلانگتے ہوئے جو اسلامباد ہائی کورٹ کو کور کرنے والے ریپورٹرز ہیں ان سے جب ابھی بات ہوئی کیونکہ ہم جنگلے کے اس طریقے ہیں باہر وہ جنگلے کے اندرونی سائٹ پہ ہیں تو انہوں نے بتایا کہ ہماری آنکھوں کے ساتھ نے عمران خان کو گرفتار کیا گیا ہے اور گرفتار کرنے کے بعد انہیں اسلامباد ہائی کورٹ سے لے جایا جا چکا ہے جو عمران خان کے ساتھ رہنوما تھے ان کو بھی میں ہائی کورٹ کے ہاتھے کے اندر دیکھ سکتا ہوں مایوسی کے عالم میں قدر پریشان اس وقت ان کو دیکھا جا سکتا ہے یعنی ان کے چہرے کے تاثرات بتا رہے ہیں کہ اس وقت گرفتاری ہو چکی ہے اور عمران خان اب ان کے ساتھ نہیں ہے جس قسم کی ہنگامی اور ڈرامائی سورتیال اسلامباد ہائی کورٹ کے باہر دیکھنے میں آئی اس سے کچھ دیر پہلے یہ احساس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ آج ان کی ممکنہ طور پر گرفتاری ہو سکتی ہے اور اسی کے پیشن اذر انہیں گرفتار کرنے کے بعد اب کہاں پر لے جایا گیا ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ جب عمران خان کی بائیومیٹرک ہونے والی تھی یعنی بائیومیٹرک کا عمل شروع ہونے والا تھا انہی لمحات میں انہیں ریسٹ کیا گیا اور دھکم پہل اتنی ہوئی کہ جو بھی ان کے آس پاس گارڈ سے ان کو بارہ پیٹا گیا آنکھوں میں سپریے کی گئی اور اس کے بعد انہیں یہاں سے لے جایا جا چکا ہے جو اندر کور کرنے والے صحافی موجود تھے وہ بھی اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ عمران خان گرفتار ہو چکے ہیں